اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زاہد غازی اور اس وقت ہم لوگ جیکب آباد کے ڈپٹی کمیشنر چوک پہ موجود ہیں جیسا کہ عید ملاد النبی کی جو تیاریاں ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں اور اس وقت ہم لوگ جو چوک پہ یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر جو ہیں آشکان مصطفیٰ جو ہیں اور عید ملاد النبی کی جو تیاریاں ہیں وہ انہوں نے جو مکمل کر لی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں اجاز علی شاہ جو ہیں اجاز علی شاہ کاری جو ہیں چیئرمن جو ہیں اہل سنت جو ہے پاکستان کے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے آج کے دن کے نسبت سے کہ ان کی تیاریاں کون کون سی مکمل مکمل جو کی گئی ہیں ہر جگہ پر جو ہے وہ مرحبا یا مصطفیٰ کی جو ہیں وہ بھی صدای ہیں شہر جو ہے وہ پورا برکی کنکموں سے جو ہے وہ بھی سجایا گیا ہے اور اس وقت ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ سار السلام علیکم آپ ہمیں یہ بتائیے گا آج آقا کا میلا جو ہے وہ منائے جا رہا ہے میلا شریف میں بہت ساتھ تھے جو ہے ربیل اول میں تیاریاں جو ہیں ان میں دن پڑے ہوئے ہیں آج آپ کی کتنی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور اس وقت جو آپ نے یہ کیمپ لگایا ہے وہ یہاں پر یہاں پر آپ نے کتنی خدمات دیئے جو ہیں وہ آپ نے جو ہے دیئے ہوئے ہیں نسار دیری چیل پیل پہ ہزاروں ہی دے ربیل اول سوائے ابلیس کے یا رسول اللہ سبھی دو عیدہ منا رہے ہیں میں نظر ٹی وی غازی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ ہماری میلا شریف کی کیمپ ڈی سی چوک پہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جمعہ کے دن ڈی سی جکاباد ایس ایس پی جکاباد نے علماء کرام کی ہماری میٹنگ منگائی تھی اور ہمیں اعتماد میں لیا تھا اس کا ریزلٹ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آرہا جو ہمارے روٹ ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں سمجھے میں نہیں آرہا کہ آشکان رسول اپنے روٹوں سے کیسرے گزریں گے تیاریوں کے آپ پوچھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ربی لول سے دو دن پہلے چاند سے پہلے تیاریں ہماری ہو گئی ہیں چائے کی سبیل چل رہی ہے بارہ چودہ گھنٹے جتنا بھی ہو سکرہ ہے ہم سے اور بارہ تاریخ کو صبح کو ہماری درگاہ سید عبدالنبی شاہ پہ جو مرکز ہے لے سنت ہے جو مرکز ہے میلا شریف ہے ادھر سے بڑا جلوس نکلے گا صبح کو ہم آشکان رسول کو انشاءاللہ ناشتہ بھی کرائیں گے دوپیر کا کھانا بھی کھلائیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آشکان رسول ڈی سی چوک پہ پھر شریک ہوں گے اس کے بعد ہم اپنے پرانے روٹ سے جلیں گے ہمیں دی ایس آر رینجرز نے بھی اعتماد میں لیا ہے ڈی ایس آر رینجرز نے بھی ہمیں اعتماد میں لیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو ہم سیکورٹی دیں گے ایس ایس پی تارک نواز نے بھی ہمیں اعتماد میں لیا ہے انہوں نے بولا ہے بھی ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے اس کے بعد ڈی سی جیکب بات غزن فر علی قادری نے ہمیں بھرپور اعتماد میں لیا کہ دو تین دن بچے ہیں میں آپ کے چینل سے ڈی سی جیکب بات غزن فر علی قادری کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو جتنے ہم نے خدشات بتائے تھے گڑی خیروں سے داؤ سے مبارک پور سے اور آرڈی چوہتالی سے اور تھل کے اندر جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہمیں بھرپور تارک نواز صاحب ہے سیس پی صاحب ہے بھرپور سیکورٹی دی جائے آپ نے یقین دیانی بھی کرائیے مگر گڑی خیروں پھل کے اندر ہمارے علماء کرام سے ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی اگر ادھر ہمارے جلوسوں کو میلائے کے جلوسوں کو رکاوٹ ہوئی تو ہم احتیاج یہ کریں گے ہم ادھر اپنا جلوس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو کٹے ہوں گے ہم ادھر اس کو ادھر احتیاج کرائیں گے نوٹ کرائیں گے اور ادھر سے جب جلوس گزریں گے تو پھر ہم ادھر سے گزریں گے ہمیں بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بارہ ربیلو الخیر و خوبی سے گزر جائے گا میں پاک رینجس کا بڑا شکر گزار ہوں پاک پولیس کا اور ڈی سی جیکباباد کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے میٹنگ دو کرائی ہے اللہ تعالی انہیں سب انہوں کو آباد رکھے سب جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا مشترکہ جلاس ہوا تھا ڈپٹی کمیشنر جیکباباد کے پاس تو آپ شکایتیں بھی کر رہے ہو کہ صفائی سترائی کے انتظامات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں کیونکہ آپ کے جو روٹ سے جو ہیں وہ سارے جو یہ آشکان رسول گزرگاہ ان کا ہوگا تو کیا سمجھ دیں کہ یہ پوسیبل ہے کیونکہ ایڈمنیسٹرٹر پاور جو ہیں مشپول کمیٹی کے وہ ڈپٹی کمیشنر جیکباباد کے پاس ہیں تو سمجھ دیں کہ وہ روٹ جو ہیں وہ صاف سترے ہوں گے آپ کے میں اعلیٰ فیسروں پر یقین کرنا چاہتا ہوں اعتماد بھی ایک چیز ہوتی ہے مجھے اپنے آفسران پر بالا پر یقین ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ آتے ہیں ایک دن میں سارا جیکباباد صاف ہو جاتا ہے آشکان رسول کے لیے یا ایک دن میں یہ ڈی سی صاف صاف نہیں کرا سکتے سلطہ گورنر بھی آ رہے ہیں پھر دور صاف ہوگا میں کہتا ہوں یہ آشکان رسول کے لیے بڑی سیلیبریٹ ہے کہ گورنر سندھ بھی آ رہا ہے اور میں نے سنائے کہ صدر پاکستان بھی آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے ڈی سی صاحب بہر زیادہ صفائی کرائیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا اس کا یہ آپ کو کریڈیٹ جاتا ہے یہ کریڈیٹ ہمیں نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آشکان رسول کو یہ کریڈیٹ جاتا ہے ان کے صدقے ان کے وسیلے سے یہ پاکستان بنائے انشاءاللہ تا قیمت پاکستان اور پاکستان کے افواج پاکستان کے جو ادارے جو کام کر رہے ہیں اور جو پاک پولیس پاک رینجرز کام کر رہے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں کہ حضور کے صدقے یہ پاکستان اور پاکستان کے جو پاکستان کے سلامتی والے ادارے ہیں وہ تا قیمت آباد اور پابند رہیں گی سید چیئرمن اطاعت اجاز علی شاہ صاحب کے اپنے باتیں سنی کہ انہوں نے یہاں پر اپنے خیزدار خیالات کیا ان کے اپنے تفصیلی گفتگو سنی کہ انتظامیہ کو لے کر وہ تھوڑے سے انہوں نے شکایات موصل کروائی تھی جو ہمارے روٹ جو ہیں گزرگاہ ہیں خیر جو ہے وہ کل جو ہے انہوں نے بتا کہ گورنڈر سن جو ہیں اور صدر مملکت کی آمد بھی ہے شہر کے اندر تو یہ شہر جو ہے وہ کافی خوبصورت نظر آئے گا یہ انہوں نے امید نظر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہر جو ہے وہ کل صاف سترہ نظر آئے مگر کوشش ہے مگر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پورا جو شہر ہے انہوں نے اپنی محنت اور اپنی جو مدد کے ساتھ جو ہے پورے شہر کے اندر برکی کمکم ہے اور جو کیم جو ہے میلات کے وہ بھی لگائے گئے ہیں اور موزی جو ان کا اپنے جو خیزار خیالات جو سنیں جی